مسیح یسو کے کادرو جیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے خداون کے کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کے تیتیس میں باب کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا چونتیس ماں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 29 آیت تک یعنی کے باب کے آخر تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں ضرور اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپ میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جائن کر سکیں سو میرے ساتھ ضرور آج صبح و صویرے اپنے بائبل مقدس کو کھولیں اور نکالیں گنتی کے کتاب اس کا 34 باب بک آف نمبر چپٹر 34 اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنان میں داخل ہو یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراس ہوگا یعنی کنان کا ملک ماں اپنی حدود اربا کے تو تمہاری جنوبی سمت میں دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق ہو جائے وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر موڑے اور سین سے ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب میں آج جا کر نکلے اور حسرداد سے ہو کر ازمون تک پہنچے پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے اور شمالی سمت میں تمہارے بڑے سمندر سے کوئے ہور تک اپنی حد رکھنا پھر کوئے ہور سے ہماد کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ صداد سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور اسر نیان پر جا کر ختم ہو یہ تمہاری شمالی سرحد ہو اور تم مشرقے سرحد اسر انان سے لے کر سفام تک باننا اور یہ سرحد سفام سے ربلہ تک جو این کے مشرق میں ہے جائے اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی قزت کی جھیل کے مشرق کے کنارے تک پہنچے اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم قرار ڈال کر میراز میں لوگے اور اسی کی بابت خداون نے حکم دیا ہے کہ وہ ساڑھے نو قبیلوں کو دی جائے کیونکہ بنی روبن کے قبیلہ نے اپنے ابائی خاندانوں کے موافق اور بنی جد کے قبیلہ نے بھی اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق میراز پالی اور بنی منسی کے آدھے قبیلہ نے بھی اپنی میراز پالی یعنی ان دھائی قبیلوں کو یردن کے اسی پار یرو کے مقام مقابل مشرق کی طرف جدر سے سورج نکلتا ہے میراز مل چکی ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا جو اشخاص اس ملک کو میراز کے طور پر تم کو بانڈ دیں گے ان کے نام یہ ہیں عزر کاہن اور نون کا بیٹا یشوا اور تم زمین کو میراز کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلہ سے ایک سردار کو لینا اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں یہودہ کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب اور بنی شماؤن کے قبیلہ سے امیہود کا بیٹا سیمویل اور بنیامین کے قبیلہ سے کسلون کا بیٹا ایلداد اور بنی دان کے قبیلہ سے ایک سردار بکی ربن یوگی اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلہ سے ایک سردار ہنی ایل بن افود اور بنی افرائیم کے قبیلہ سے ایک سردار کمیویل بن سبتان اور بنی زبلون کے قبیلہ سے ایک سردار علسفن بن فرنان اور بنی اشکار کے قبیلہ سے ایک سردار فلتیل بن اغان اور بنی آشر کے قبیلہ سے ایک سردار اخیود بن شلومی اور بنی نفتالی کے قبیلہ سے ایک سردار فداحیل بن اہود یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداون نے حکم دیا کہ ملک قنان میں بنی اسرائیل کو مراز تقسیم کر دیں خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے گھنٹی کی کتاب اس کے چونتیس میں باپ کی پہلی آیت سے لے کر باپ کے آخر تک یعنی کہ انتیس میں آیت تک ہم نے خداون کے کلام کو پڑھا ہے اور جیسا کہ آپ سب نے غور بھی کیا ہوگا اگر آج کے ہم حوالے پر بھی بات کریں تو کل کی طرح جو ہے آج بھی بہت کم ہمارے پاس تفصیل ہے بلکہ پرسو ہم نے جب خداون کے کلام کو پڑھا تھا تو بلکل کم ڈسکیشن تھی ہمارے پاس کرنے کے لیے سو ہم دیکھتے یہ ہے کہ چونتیسوے باپ میں آ کر خدا جو ہے پھر سے بنی اسرائیل کو جو ہے پرپیئر کر رہا ہے کیونکہ اب وقت قریب ہے جب بنی اسرائیلی جو ہے وہ ملک کنان میں داخل کیے جائیں گے میرے ہزبینڈ نے دوے آف ایون کو ہنڈرڈ سٹارز دیئے ہیں میں آپ کی شکر گزار ہوں خداون آپ کو برکت دے اور باقیوں کو بھی انکریج کرتی ہوں اگر خداون آپ کو توفیق دیتا ہے تو ضرور آپ بھی خداون کے کام کے لیے دیں سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب کے چونتیسوے باپ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر خدا جو ہے موسیٰ سے مخاطب ہو کر پھر سے ایک بات جو ہے ہمیں حکم کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کیونکہ بنی اسرائیلی جو ہے اب ملک کنان کے نزدیک آ چکے ہیں اور ملک کنان میں بہت جلد وہ داخل ہونے کے لیے ہیں جو بنی اسرائیل کا پہلا کاہن تھا حارون کاہن وہ تو جو ہے وہ وفات پا چکا ہے اپنے لوگوں میں سوچ چکا ہے باقی لوگوں کی طرح لیکن اب موسیٰ جو ہے اس نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے دونوں جو ہے وعدے کی سرزمین یعنی کہ ملک کنان میں داخل نہیں ہو سکیں گے تو اب خدا چاہتا یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیلی ملک کنان میں داخل ہوں یا اس سے پہلے موسیٰ جو ہے خداون موسیٰ کو جو ہے اپنے ہمیں بلالے اور وہ اپنوں کے ساتھ سو جائے خدا چاہتا ہے کہ سارے انتظامات ساری تیاریاں ملک کنان میں داخل ہونے والی جو ہے وہ موسیٰ ہی کے وسیلہ سے کی جائیں تو اسی دیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر تک ہم دیکھیں گے سیکھیں گے آگے یہ نہیں ہے کہ خدا نے موسیٰ کی موت کا ذکر کر دیا تو شاید گنتی کے آخری چپٹر میں شاید ہم موسیٰ کی موت کے بارے میں پڑھیں گے یا آئندہ استثناء کی کتاب شروع ہونے والی ہے تو شاید اس میں بہت جلدی سے موسیٰ کی موت کا ذکر آ جائے گا استثناء کی پوری کتاب جو ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ کی مارکت جو ہے بنی سٹائیلوں کے ساتھ بولتا کلام کرتا اور ان کو تیار کرتا ہے تاکہ جب وہ وعدہ کی سرزمین میں یعنی کہ ملک کنان میں داخل ہو جائیں تو وہ ٹھیک وہی کام کر سکے ویسے ہی سب کچھ کر سکے جیسے خداون ان کا خدا وہی خدا جو ان کو مصر سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں داخل کیے جاتا ہے وہ واقعی اپنے کاموں سے اس کو خوش کر سکیں اور وہی سب کر سکیں جو یہاں خدا ان سے چاہتا ہے سو یہاں خدا ہم دیکھتے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ خدا نے بنی اسٹائیل کو بیابان میں رکھ کر صرف شریعت نہیں دی صرف آئین نہیں دیے بلکہ آگے چلنے کی آگے بھڑنے کی اور اپنی منزل تک پہنچنے کی منزل پر پہنچ جانے کے بعد کی ساری انسٹرکشنز جو ہیں خدا بنی اسٹائیلیوں کو بڑی ترتیب سے ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے کل ہم نے دیکھا کہ خدا کہتا ہے کہ اس ملک کے جتنے باشندے ہیں ان کو وہاں سے نکال دینا بتوں کو توڑ دینا یعنی کہ خدا بنی اسٹائیل کو اگاہ کرتا ہے کہ بتپرستی مت کرنا حرامکاری مت کرنا زناکاری مت کرنا یہی خدا کی ساری انسٹرکشن جو ہے آج میں اور آپ ہم جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے امیدوار ہیں یہی سیم انسٹرکشن آج خداون کا کلام مجھے اور آپ کو بھی دیتا ہے سو یہاں جس وعدے کی سرزمین میں بنی اسرائیلیوں نے داخل ہونا تھا وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے حصے جو ہے وہ بانٹنے تھے کرا نکلنا تھا اور پھر سمیزمینوں کو جو ہے وہ بانٹا جانا تھا کہ کون سی زمین کون سے قبیلے کے حصے آئے گی کتنی زمین کون سے خاندان کو دی جائے گی اس خاندان کے فردوں کے حساب سے لیکن میں اور آپ ہم جس وعدہ کی سرزمین کے منتظر ہیں ہم جس وعدہ کی سرزمین کے امیدوار ہیں یا آسمان کی بادشاہی کہنے یا نئی دنیا جو آنے والی ہے نیا آسمان نئی زمین جو ہوگا نیا یرشلم جو ہوگا وہاں پر مجھے اور آپ کو قرائے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہاں ہم اپنی مرضی سے یا دوسروں کے چناؤں سے اپنی جگہ کا انتخاب نہیں کریں گے بلکہ خداون نے میرے اور آپ کے ہمارے عمال کے مطابق ہم جس قدر خدا کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ چلتے ہیں خداون اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں عجر دے گا اور ہمیں جو عجر خداون دے گا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا یاد رکھیں بنی اسرائیلیوں کو جب ملک کنان دیا گیا تو یہ ان کے لیے ویسے تو دائمی ملکیت ہے کیونکہ نسل در نسل ملک کنان جو ہے وہ انہی کے پاس رہے گا تا قیامت بنی اسرائیلیوں ہی کے پاس رہے گا لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ جب تک نیا آسمان نئی زمین نہیں آ جاتا نسلیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی صرف بنی اسرائیل میں نہیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے یہ خدا کا انتظام ہے لیکن پھر میری اور آپ کی جو وعدے کی سرزمین ہے جو میری اور آپ کی ہم مسیحوں کی منزل جس کو ہم نے مسیح میں جانا اور مسیح میں پانے کی امید اور اس کا امان رکھتے ہیں وہ جو ہے وہ وقتی طور کے لیے نہیں ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہماری ایک نسل نے جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخلہ کر لیا اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے اور دوسری نسل آئے گی جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل کر دیے جائیں گے جب ہم خداون یسو کی قربت میں آ جائیں گے تو اس کے بعد مجھے اور آپ کو نہ تو موت کو دیکھنا پڑے گا نہ تکلیفوں کو نہ تنگی کو نہ کال کو نہ ننگے پند کو نہ گربت کو کسی چیز کو بھی جو ہے ہمیں دیکھنا نہیں پڑے گا سو اس چیپٹر کی آئیں پہلی آیت کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں لکھا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنان میں داخل ہو تیسری آیت پڑھتے ہیں آگے لکھا ہے تو تمہاری جنوبی سمف دشت سین سے لے کر ملک ادون کے کنارے کنارے ہو اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرک ہو جائے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ملک کنان کی پوری حدود کے بارے میں جو ہے موسیٰ کو پوری گائیڈ لائن دیتا ہے پورا نقشہ جو ہے ایک طرح سے ترتیب وار بنی اسرائیل قوم کو خدا سمجھا دیتا ہے بتا دیتا ہے اور جب ہم اس کی دوسری ہی آیت سے دیکھ کر تقریبا ہم اس کی گیارویں بارویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہ ساری حدود وہ سارے کنارے وہ ساری جگہ ہیں جہاں تک انہوں نے جو ہے ملک پر قبضہ کرنا ہے خدا نے پوری جو ہے وہ ترتیب ان کو بتا دی اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان کو بتائی تاکہ ملک کنان کی جو حدود خدا ان کو دیتا ہے وہی حدود ان کی ہوگی اور جو ان کی ہوگی کوئی دوسرا ان سے جو ہے اس کو چھین نہیں پائے گا تو ہم ان ساری آیتوں کو پڑھ چکے ہیں ایک ایک قائد پر بات نہیں کریں گے کیونکہ بات جو ہے صرف کناروں کی کی جا رہی ہے اس لیے یہاں پر ہم مزید آگے کیا بات کریں گے سو یہاں ہم دیکھتے ہیں بارویں آیت کے آخر میں ساری حدود سارے کنارے جب خدا گنوا دیتا ہے سب کے نام بتا دیتا ہے تو لکھا ہے ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا یعنی کہ خدا کے بتائے ہوئے سارے جو پوائنٹ ہیں ساری جو جگہ ہیں ان کے اندر اندر جتنی جگہ ہوگی وہ سارا ملک جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کا ہوگا اور آگے تیرمی آیت میں لکھا ہے سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم قرآن ڈال کر میراس میں لوگے اور اسی کی بابت ہداون نے حکم دیا کہ وہ سارے نو قبیلوں کو دی جائے گی اب سارے نو قبیلے بنی اسرائیل کے تو بارہ قبیلے ہیں لیکن سارے نو قبیلوں کا یہاں پر ذکر کیوں کیا گیا ہے وجہ یہ ہے آگے اس کی وجہ چودمی آیت میں پھر سے ایکسپلین کی گئی ہے لیکن اگر آپ بھولنا چکے ہو تو بتیس میں باب میں ہم آلڈری پاسٹر یوسف صداگر کے وسیلے جو ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سٹڈی بھی کر چکے ہیں سو یہاں پر اس کا جو ہے وہ ایک شارٹ کر سا جو ہے سمری دی گئی ہے یہاں پر چودمی آیت میں لکھا ہے کیونکہ بنی روبن کے قبیلہ نے اپنے ابائی خاندانوں کے موافق اور بنی جت کے قبیلہ نے بھی اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق مراس پالی یہ ہم نے گنتی کی کتاب اس کے بتیس میں باب میں سیکھا تھا اور بنی منسی کے آدھے قبیلہ نے بھی اپنی مراس پالی سو اب انہوں نے مراس پالی تو پندرمی آیت میں لکھا ہے یعنی ان دھائی قبیلوں کو یردن کے اسی پار یرو کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے مراس مل چکی ہے اب یہ مراس انہوں نے کیوں لی یہ انہوں نے اپنے مو سے مانگی اپنے مو سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم یہی پر رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مویشی ہے مال ہے اور ہمیں رکھتا ہے کہ اسی جگہ پر جو ہے ہمارا رہنا ہمارے لیے مناسب اور اچھا ہمیں نظر آئے گا تو اسی لیے یہ ملک یہ جگہ جو ہے وہ ان کو دے دی گئی آگے سولوی آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو اب علیہظر کاہن جو ہے وہ حرون کاہن کا بیٹا تھا جس نے حرون کاہن کے بعد جو ہے کہانت کی خدمت کو سنبھالا تھا اور نون کا بیٹا یشوہ یہ وہی یشوہ ہے جب خدا کی حکم کے مطابق موسیٰ نے جو ہے ملک کنان میں کچھ جاسوس بیجے تھے اور جاسوسوں نے آ کر غلط قسم کی خبریں دے دی تھی بنی اسرائیل قوم کو ڈرا دیا تھا لیکن یشوہ نے اور کالب نے جو ہے وہ خداون کی بات کو مانا تھا اور خداون کے خوف میں رہتے ہوئے ٹھیک ٹھیک اور سچائی کے ساتھ بات کی تھی اور وہ سارے لوگ جاسوس جنہوں نے غلط قسم کی انفرمیشن آ کر بنی اسرائیلیوں کو پروائیڈ کی تھی انہوں نے ان سے بھی بات کی تھی اور ان کے آگے بھی جو ہے وہ ترلا منت بھی کی تھی ان کو سمجھایا تھا ان کو عرض بھی کیا تھا کہ ہمیں ایسا کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہمیں خدا کی قوم کے لوگوں کو اس ملک کے لیے بلکل بھی نئی درانا چاہیے جس ملک میں دودھ اور شہد کی ندیاں بیٹھتی ہیں اور خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقی طور پر سچ کہا ہے اس بات کی وضاحت جو ہے وہ نون کے بیٹے یشوہ اور کالب نے ساتھی کی تھی سو یہاں پر علی ازر کاہن علی ازر کاہن جو کہ حرون کاہن کا بیٹا ہے سب سے پہلے اس کو اور پھر یشوہ کو جو ہے ذمہ داری دی جاتی ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک کنان میں داخل ہوگی تو یہ قوم کے خاص دو لیڈر ہوں گے یہاں پر خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم کو پہلے ہی گائیڈ کرتا ہے کیونکہ حرون کاہن تو آلرڑی جا چکا ہے اور اس سے پہلے کہ بنی اسرائیلی ملک کنان میں داخل ہوں ضرور ہے کہ وہ جان لیں کہ اب موسیٰ تو جو ہے وہ بھی خدا کے پاس چلا جائے گا تو دو ہی لیڈر ہوں گے ان کے پاس علی ازر کاہن اور یشوہ اور انہوں نے انہی کی رہنمائی میں چلنا ہے اور جس طرح سے یہ دونوں کہیں گے ویسا ہی انہوں نے بھی کرنا ہے اسی طرح میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی جب آسمان پر اٹھائے جانے والا تھا تو یسو مسی نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے ایک اچھا استاد ایک اچھا رہنما ایک اچھا مددگار دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا یہاں تو یہاں خدا جو ہے بنی اسٹائیلیوں کو کہتا ہے کہ میں نے حرون کو بھی لے لیا موسی کو بھی لے لوں گا تو تمہارے جو مددگار ہوں گے وہ علیہ ذرکاہن ہوگا اور یشوہ ہوگا لیکن جب یسو مسی آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے مجھ سے اور آپ سے تمام مسیحی کلیسیہ سے جد مددگار کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہاں پر کسی انسان کے نام کو جو ہے وہ نہیں لیا گیا بلکہ خداون یسو نے کہا تھا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور میں تمہیں مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا اور اس کے لیے روح حق کا ورڈ یوز کیا گیا اور روح حق وہ ہے جو تمہارے اندر آ کر تمہارے اندر رہے گا تمہارے اندر سکونت کرے گا کچھ لوگ جو ہیں اس بات سے انکار کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یسو مسیح نے جو ہے کسی اور کے بارے میں کہا تھا کہ شاید میرے بعد کوئی اور انسان آئے گا یسو نے کہا تھا میرے بعد جو ہیں وہ بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے تم کسی کی نہ سننا کسی پر یقین نہ کرنا کسی پر ایمان نہ لے کر آنا یسو نے کہا تھا میں تمہیں روح حق بیجوں گا جو تمہارا مددگار ہوگا اور تمہارے اندر رہے گا اور یاد رہے کوئی بھی انسان کسی انسان کے اندر نہیں جا سکتا اور نہ جا کر رہ سکتا ہے سوائے ایک ہی انسان کا پروسیجر ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں نو مہینے گزارتا اور اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بھی کسی جوان انسان کے اندر کوئی جوان انسان ڈال دیا جائے سائنسی ٹیکنالوجی بھی ہے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی سو اسی لئے خداون یسو نے جس روح حق کی بات کی تھی وہ کوئی انسان نہیں کوئی آدمی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی پیغمبر نہیں بلکہ وہ صرف اور صرف ہولی سپیرٹ روح القدس جس کو پوتر آتما بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی تھی اور روح القدس یسو نے کہا تھا میں تمہیں دوں گا وہ تمہارے اندر رہے گا تمہارا مددگار ہوگا تمہاری مدد کرے گا تمہیں سکھائے گا تمہیں بتائے گا کہ کہاں چلنا ہے کیسے چلنا ہے تمہیں گناہ سے روکے گا تمہیں گائیڈ کرے گا اور اگر تم گر بھی جاؤ گے گناہوں کی دلدل میں تو وہ پھر سے تمہیں اٹھنے کا جو ہے وہ سبب بن جائے گا یہ ہولی سپیرٹ کی یہ روح القدس کی طاقت ہے اس کے علاوہ میں اور آپ اگر کسی بھی انسان کی زندگی پر گوھر کریں تو بائبل مقدس بتاتی ہے دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ یسو مسیح کے علاوہ اور کوئی ایسی کامل ہستی دنیا میں آئی ہی نہیں جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کبھی بھی کوئی غلطی نہ کی ہو یا کسی بیماری یا کسی تکلیف کا شکار نہ ہوا ہو اچھے سے اچھے لوگ امیر سے امیر لوگ بڑے سے بڑے عہدے والے لوگ کوئی مائدرین لے کر بیٹھے ہیں کسی کو بخار ہوتا ہے کسی کو ہارٹ ایٹیک ہوتا ہے کسی کو شگر کی بیماری ہوتی ہے کسی کو کینسر ہوتا ہے کسی کو یہ بڑی چیزیں نہ ہو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کسی کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے یہ عام بیماریاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے دور میں نہیں آئی بلکہ یہ شروع کے دور سے ہر انسان کے بدن میں کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی بیماری ہر انسان کے جسم میں آتی اور ٹھہرتی اور اس کو تنگ کرتی ہے لیکن واحد یسو مسیح کے جسم کی جب ہم بات کرتے ہیں یسو مسیح کی زمینی زندگی کی بھی بات کرتے ہیں تو یسو کو نہ تو کسی گناہ نے آ کر تنگ کیا نہ کسی بیماری نے آ کر تنگ کیا آزمائشیں ہوتی رہیں اور میرا اور آپ کا فتح ہی پاتا رہا کوئی ایسی ازمائش نہیں تھی جو میرے اور آپ کے خداون یسو کو جو ہے وہ گھرانے کا سبب بن چاہتی شیطان نے بھی ازمایا تو بھی میرا اور آپ کا خداون یسو ہمیں فاتح ہی نظر آتا ہے اور یسو کی فتح اس قدر جلالی ہے کہ اس نے صرف دوسرے مردوں کو زندہ نہیں کیا بلکہ وہ خود بھی مر کر زندہ ہوا سو اسی لئے یسو جیسی خوبصورت یسو جیسی قیمتی زندگی قیمتی ہستی جو ہے اس دنیا میں کبھی نہیں آئی اور وہ جو قیمتی ہستی آئی اس نے مجھے اور آپ کو قیمتی ایک ہی توفہ دینے کی بات کی ہے اور وہ توفہ جو ہے وہ روحل قدس ہے یاد رکھیں ہم بات جو سیکھ رہے ہیں وہ علیہ ذرکاہن اور یشوہ کی ہے جنہوں نے بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ وعدے کی سرزمین یعنی کہ ملک کنان تک لے کر جانا ہے گائیڈ کرنا ہے کہ ملک کنان میں وہ کیسے داکل ہو جاتے ہیں اور یسو نے جب مجھے اور آپ کو قیمتی اور انمول توفہ ہولی سپرٹ کی صورت میں دیا تو اب ہولی سپرٹ ہمارا وہ مددگار ہے جس نے مجھے اور آپ کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے ہماری مدد کرنی ہے سو اسی لیے مسیحوں کے لیے علیہ ذر اور یشوہ اور ہولی سپرٹ ان تینوں شخصیات کو سیکھ لینا ان کو سمجھ لینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر بنی اسرائیلیوں کو خدا موسیٰ اور حرون کو لینے کے بعد یشوہ اور علیہ ذر نہ دیتا تو پھر بنی اسرائیل بیابان میں ہی ہلاک ہو جاتے وہیں پر بھٹکتے رہتے اور منزل تک کبھی نہ پہنچ پاتے اسی طرح اگر خداون یسو مسیح مجھے اور آپ کو رحل قدس نہ دیتا تو ہمارے لیے بھی ناممکن بات تھی کہ ہم آسمان کی بادشاہی تک پہنچ سکتے کیونکہ میرا اور آپ کا ہمارا جو جسم ہے رہتے ہیں اور جب تک رحل قدس ہمارے اندر آ کر بسیرہ نہ کرے میں اور آپ ہم چاہ کر بھی گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے میرا ذاتی تجربہ ہے جب ہم رحل قدس کو اپنی زندگی پر اکتیار دے دیتے ہیں تب ہم گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں اور جب ہم رحل قدس کو اپنی زندگی پر اکتیار نہیں دیتے تب ہم خدا سے دور اور گناہوں کے قریب ہو جاتے ہیں سو میرے عزیزوں موسیٰ اور خروم کاہن کے بعد خدا نے بنی اسٹرائیل کو لازم ٹھہرایا تھا کہ انہوں نے یشوہ اور علی ایزر کاہن کو فالو کرنا ہے اور میرے اور آگ کے لئے خداون یسو نے جو ہے وہ لازم ٹھہرایا ہے کہ ہم نے روح القدس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں دعوت دینی ہے اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے اور روح کی آگ کو جو ہے وہ نہیں بجانا نیور ایور ہمیں کبھی بھی روح کی آگ کو جو ہے وہ نہیں بجانا اگر آپ کی زندگی میں اب تک خدا کے روح کی آگ نہیں لگی اب تک آپ کا دل دھڑکتا ہے کہ آپ دنیا میں جا کر گناہ بھی کریں آپ دین اور دنیا دونوں کو ابھی تک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو روح کی آگ جلانے کی ضرورت ہے روح کے دیئے کو اپنی زندگی میں جلانے کی ضرورت ہے اور یاد رکھے جب یہ دیئے آپ کی زندگی میں جل جائے گا جس کو ہولی سپیرٹ کہا جاتا ہے تو پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ دنیا کی رنگرلیوں میں جائیں اور خوشیاں منائیں اگر دوسرے آپ کو دعوت بھی دیں گے تو آپ کو خدا کی حضوری سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ کبھی بھی دنیا کی کوئی چیز کوئی خواہش جو ہے آپ کو اٹریکٹی نہیں کر سکے گی یہ بات میرا بڑا ذاتی تجربہ ہے مجھے بڑے لوگ جو ہیں کئی بار دعوتیں ملی ہیں غلط محفلوں کو جائن کرنے کے لیے دل ہی نہیں کیا نہ دولت کی خاطر دل کرتا ہے نہ شورت کی خاطر دل کرتا ہے کبھی بھی خدا کی حضوری کو چھوڑنے کا میرا جو ہے وہ دل ہی نہیں کیا یہ بات ہے یہ میرے اپنے کنٹرول میں نہیں یہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنا کنٹرول خدا کے روح کو دے رکھا ہے اور میں اس بات پر پورا یقین رکھتی ہوں اگر آج میں اپنا کنٹرول خداون کے روح سے لے لوں اور خدا کے روح کے بغیر چلنا چاہوں تو ضرور میں دنیا کی رنگرلیوں میں جا کر حصہ بھی لوں گی اور خوش بھی رہ سکوں گی سو جب تک ہم خداون کے روح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تب تک ہمیں دنیا کی رنگرلیوں میں مزا نہیں آتا اور جب ہم خدا کے روح سے چھوٹ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دنیا کی رنگرلیوں میں مزا آنا شروع ہو جاتا ہے سو میں اور آپ پھر سے کہتی ہوں ہم جاسمان کی بادشاہی کے امیدوار ہیں ہمیں روح کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ جلائے رکھنا ہے زندہ رکھنا ہے کام کرنے دینا ہے تاکہ واقعی جب یسو مسیح بادلوں پر آئے اپنی کلیسیا کو لینے آئے تو ہم واقعی ہوا میں اڑ کر جو ہے اس کا استقبال کر سکیں سو یہاں آگے چل کر اٹھارویں آیت میں لکھا ہے اور تم زمین کو مراز کے طور پر بانٹنے کے لئے ہر قبیلہ سے ایک سردار کو لے لینا یہاں پر خدا علیہ ذرقاہن اور یشوہ کے بعد جو ہیں انیسویں آیت سردار ہیں اور بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی جو ہے وہ مدد کریں گے رہنمائی کریں گے تاکہ وہ جگہ کا جو ہے آپس میں بٹوارہ کر سکیں اور جب آخری آیت کی طرف آتے ہیں تو لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے حکم دیا کہ ملک کنان میں بنی اسرائیل کو مراز تقسیم کر سکیں سو اس بارے میں ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں بنی اسرائیل کو مراز جو تقسیم کی جانی تھی اس کی ذمہ داری خدا نے انسانوں ہی قدی تھی لیکن آج مجھے اور آپ کو ہمیں خدا کی حضوری میں ہمیں ہمارے آنے والے جہان میں آئندہ کیا مقام ملے گا کیا عزازات ملیں گے وہ جو ہے وہ خداون یسو خود ڈیسائیڈ کرے گا وہ انسان ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اور وہ جو ڈیسائیڈ کیا جائے گا وہ میری اور آپ کی خداون کی قربت کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے گا سو اسی لئے خداون کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رکھ اب یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس بدکاریاں ہیں تو ہم بدکاریوں کو ہی تھامے رکھیں اگر ہمارے پاس زناکاریاں ہیں تو ہم انہی کو تھامے رکھیں یہاں پر اچھے اور نیک کاموں کی بات کی گئی ہے اگر ہم خداون کی قربت میں رہتے ہیں اور خداون کی قربت میں رہ کر نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں کو جو ہے وہ تھامے رہنے کی ضرورت ہے اور بدیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے کیوں تاکہ آنے والے جہان میں آنے والے نئے آسمان نئی زمین میں مجھے اور آپ کو اچھا مقام مل سکے ہم بنی سٹائل کے واقعات کو پڑھ تو رہے ہیں سیکھ تو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہم کمپیر کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے ہمارے لیے جو وعدے کی سرزمین خداون نے رکھی ہے ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور ان معاملات کو پڑھنے کا ہمارا جو خاص مقصد ہے وہ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی وفاداری میں رکھ کر ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو کر واقعی وہ منزل حاصل کر سکیں جو میرے اور آپ کے لیے ہمارے خداون یسو نے مقرر کی ہے سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے ہالیلویا ہالیلویا پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب اے یحوہ یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداون یسو مصی ناسری کے نام میں تر قدموں میں آتی ہوں میں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بکشا تاکہ ہم تیرے پاکلام کو پڑھ کر سن کر سیکھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے پاکلام کو سننے کے لیے سیکھنے کے لیے ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے گھرانوں کو برکت دے خصوصاً وہ سارے لوگ جو بعد میں خداون تیرے کلام کو سیکھیں گے تو ان کے بھی ساتھ ہونا ان کو بھی برکت دینا ان کے گھرانوں کو بھی برکت دینا اسی طرح باپ اسمانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی درکاستیں دی ہیں میں ان تمام لوگوں کی درکاستوں کو درزامنے پیش کرتی ہوں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اور تمام طرح کی بیماریوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر کے اور اپنے لوگوں کو خداون شادمانی بخش تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کرتے رہے جتنے لوگوں نے دوے آف ہیمن کو سٹارز جو نیٹ کیے ہیں تو ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے ان کے دیئے کو اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کر اور اس کے عوض خداون تو اپنے لوگوں کو بھاری عجر دے خداون میں تیر تمام خادموں کو مکتسین کو پاک لیسیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال کے لیے اپنی گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور اسلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزاروں کو ماپ کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزاروں کو ماپ کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو برکت دے میرے ساتھ روز آن لائن آکر خداون کے کلام کو سننے کے لئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے نہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خداون نے چاہا تو اسی طرح دوی آف ہیون فیس بک پیج پر ہم آن لائن آکر خداون کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح ساتھ بجے انڈیا کے صبح ساڑھے ساتھ بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق ایک رات کو نو بجے سو آپ ضرور خود بھی آئے دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداون کے کلام کو سیکھ سکیں خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین